پاکستان دنیا کا وہ اسلامی ملک ہے جس کے دشمن پہلے ہی دن سے اس کو ختم کرنے میں لگ گئے مگر اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کی حفاظت اور مدد کی اور اپنے سات دہائیوں کے عرصے کے دوران دنیا کے بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جو کہ پاکستان سے بے حد پیار کرتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے ساتھ ایسے ممالکہ ذکر کریں گے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نمبر ایک ترکی ترکی کا نام سن کر چہرے پر مسکراہت آئی ہوگی جو کہ پہلے ہی دن سے پاکستان کا ایک اچھا دوست رہا ہے ترکی نے نہ صرف الفاظ سے بلکہ اپنے مال سے بھی پاکستانیوں کی ہمیشہ مدد کی کیونکہ دونوں طرف کی عوام کے دلوں کا کنیکشن دین اسلام کی وجہ سے آپس میں جڑا ہوا ہے جبکہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی ہندوستان کے مسلمان وہاں کے خلیفہ کو ہی اپنا خلیفہ مانا کرتے تھے ان دونوں ممالک کی دوستی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں ہی ملکوں کی عوام با آسانی ایک دوسرے کے ممالک میں آ جا سکتی ہے اور ایک دوسرے ملک میں نوکریاں اور سیروسیاحت بھی کرتے نظر آتے ہیں نمبر دو چائنہ چائنہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور پہلے ہی دن سے پاکستان کے ساتھ بڑے بھائی کی طرح کھڑا ہوا ہے چین نے ہمیشہ صفارتی مالی اور معاشرتی معاملات میں پاکستان کی مدد کی دونوں ممالک کی دوستی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں کے تعلقات بھارت اور امریکہ سے کافی خراب ہیں اور سی پیک جیسے منصوبوں کی وجہ سے یہ دونوں ممالک اب ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے ہیں اور آج دونوں ممالک کی عوام بھی ایک دوسرے کی اچھی دوست ہے نمبر تین سعودی عربیہ سعودی عرب ملک ہے کہ جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملک کے اندر پیدا ہوئے یہی وجہ ہے کہ ہر پاکستانی اس ملک کو اپنے دل کے کافی قریب رکھتا ہے اور اگر بات کریں سعودی حکومت اور وہاں کی عوام کی تو وہ لوگ بھی پاکستان کے لیے کافی نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں دونوں ہی ممالک دنیا کے بڑے اور اسلامی ممالک میں بھی شامل ہیں جو کہ سیاسی طور پر بھی کافی قریب ہیں اور پاکستان بھی اپنے دوست ملک سعودی عربیہ کے لیے فوجی خدمات پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے نمبر چار یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس دنیا کے سب سے جدید ترین ممالک میں سے ایک ہے جو کہ ترقی میں آج اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اب دنیا کا کوئی ملک اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا یو اے ای میں دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آ کر یہاں بستے ہیں پاکستان ہی وہ پہلا ملک ہے جس نے یو اے ای کو تسلیم کیا تھا اور پھر تب سے ہی دونوں کے تعلقات کافی خوشگوار ہونے لگے دنیا کے دو اسلامی ممالک ہونے کے ناتے بھی دونوں ممالک اور وہاں کی عوام ایک دوسرے کو کافی پسند کرتی ہیں اور یوں ہی یو اے ای نے کئی مرتبہ پاکستان کی فائنینشل اور اکنومکل طور پر کافی مدد بھی کی ہے نمبر پانچ انڈونیشیا انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جہاں پر اس وقت 27 کروڑ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں یہاں کے اکثر افراد چائنیز اور کورین نسل سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان اور انڈونیشیا کی عوام پہلے ہی دن سے ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ سال 1965 کے انڈو پاک جنگ کے دوران انڈونیشیا نے بھی بھارت پر حملہ کیا تھا اور بھارت کے کئی اے لینڈز پر قبضہ جمع لیا تھا جس کی وجہ سے بھارتی فوج کئی حصوں کے اندر بٹ گئی آج پاکستان انڈونیشیا اور چین کے ساتھ مل کر سیکڑوں پروجیکٹس پر کام کرتے دکھائی دے رہی ہیں نمبر چھے سیری لنکا سیری لنکا غیر اسلامی ملک ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اچھے دوستوں میں سے ایک ہے دونوں ممالکی دوستیگی کی بڑی وجہ کرکٹ اور ٹریڈ ہے اس کے علاوہ پاکستان آرمی جو کہ دنیا کی بہترین آرمیوں میں سے ایک ہے اپنے ہی دوست ملکی آرمی کو ٹرین بھی کیا تھا اس کے علاوہ سیری لنکا پولیس وہاں کی انٹیلیجنس سرویسز کی ترقی میں بھی پاکستان کا ایک بڑا ہاتھ ہے سیری لنکا باغیوں کی طرف سے جب حکومت کے خلاف خانہ جنگی شروع کی گئی تو پاکستان نے اس موقع پر بھی وہاں کی حکومت کی مدد کی اور سیری لنکا حکومت بھی متعدبار پاکستان کی ایسے ہی مختلف مواقعوں پر ترہ ترہ سے مدد کرتی رہتی ہے نمبر سات بہرین بہرین مشرقی وستی میں تواقع ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے مگر اس کا شمار دنیا کے سب سے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے یہ ملک تیل کی دولت سے مالا مال ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی سالانہ آمدنی دنیا کے بڑے ممالک میں سے کہیں زیادہ ہے بہرین نے سال 1971 میں آزادی حاصل کی تھی اور تابعی سے اس ملک کے تعلقات پاکستان کے ساتھ کافی خوشگوار ہیں اور یہاں بسنے والے پندرہ لاکھ لوگ بھی پاکستان سے اور پاکستانیوں سے شدید محبت کا اظہار کرتے ہیں بہرین کے اندر دو لاکھ سے زیادہ پاکستانی بھی مقیم ہیں اور اس کے علاوہ بہرین کے اندر پاک فوج نے اپنا ایک بیس بھی بنا رکھا ہے جہاں پر دو ہزار پاک فوج کے جمعان رہتے ہیں